موسکر میں رچنے شرما چردی گلڈ ایم ڈی وی دیکھ رہے ہیں سب درشکوں کا سفاقت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہندی ٹاپ نیوز راجستان کانگرس میں جارک ہیستان کو سلجھانے کے لیے کانگرس آلہ کمان نے بھی کوششیں تیز کر دی ہیں کانگرس آلہ کمان نے سچین پائلٹ سے کہا کہ آگے کوئی بھی بات بڑھانے سے پہلے وہ جائپور میں ویدیک دل کی بیٹھک میں شامل ہوں آلہ کمان کو لگتا ہے کہ سچین پائلٹ کا ایسے وقت میں اٹھ جانا صحیح فیصلہ نہیں ہے جبکہ انہیں محض پندرہ ویدھائکوں کا ہی سمرتھن پرابت ہے ایک سینی نیتا نے کہا ہے کہ سچین پائلٹ ابھی بھی سی ایم پت کی مانگ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے پارٹی کو لگتا ہے کہ سچین کی مانگ آنچی تہار اور ورشت نیتاؤں دوارہ ماملے کو سلجھانے کے پریاسوں کے باوجود گتی روج جاری ہے دیش میں مہاماری کے ماملے نو لاکھ کو پار کر چکے اور اب ایک بار پھر سے لوگڈان کو دور لوڈتا نظر آ رہا ہے دیش کے کئی شہروں میں آج ایک بار پھر سے لوگڈان لگو ہو رہا ہے یہ سکتی صاحب بتا رہے کہ زندگی کی رفتار کو روکنا ہی مہاماری کابو کرنے کا ایک لوگتا راستہ بن جا رہا ہے مکہی راجوں نے منگلوار کو پھر سے لوگڈان کرنے کا فیصلہ کیا ہے مہاماری کو کابو کرنے کے لئے گجرات کے احمد آباد بڑھو درا صورت میں سرکاری بسوں کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے والیر میں آج شام سات بجے سے ایک ہفتے تک ٹوٹر لوگڈان لگو ہو رہا ہے بلکل کرفیو کی طرح پر سکتی ہوگی کل ملا کر تمام صوبے مہاماری سے سہم گئے ہیں شہروں میں پھر سنیٹا پسر رہا ہے اور پھر لوگڈان کا دور نظر آ رہا ہے وائرس سے جنگ میں اب تک دیش کے کم سے کم ترانوے ڈاکٹر اپنی جان گوا چکے ہیں ڈاکٹروں کے سنکرن انڈین میڈیکل ایسوسیشن نے کہا ہے کہ مہاماری کی وجہ سے موت کا شکار بننے والے یہ ڈاکٹر ڈیوٹے کے دورن سنکرمیت ہوئے یا پھر دوسری وجہ سے مہاماری کی چپیٹ میں آئے ہیں تازہ آنگڑوں کے مطابق ترانوے ڈاکٹروں کی جان جا چکی ہے سنکرمیت ڈاکٹروں میں 771 کی عمر 35 سال سے کم ہے جبکہ 247 ڈاکٹر ہیں جن کی عمر 35 ورش سے زیادہ ہے دوسر ایک سیٹ ایسے ڈاکٹر ہیں جو سنکرمیت ہیں اور ان کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے بتا دیں کہ سنکرمان کے ان آنگڑوں میں نرس اور دوسرے ستواستے کرموں کو ڈاٹا شامل نہیں کیا گیا ہے مہاماری کے بیچ اولینڈے انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز جنی ایمز میں 25 جون کو اپڑی سیوائیں شروع کی گئی تھی تبکہ 15 ایسے مریضوں کو ہی پرامرش لینے کے انومت دی گئی تھی جو پہلے سے ہی ایمز کے چکستوں سے سلا لیتے رہے ہیں اب ایمز نے نئے مریضوں کے لیے بھی چکست سالے پرامرش کے دروازے کھول دیں ہیں ایمز کی اور سے اس آشوے کا پتر بھی جاری کر دیا گیا ہے ایمز کی اور سے جاری پتر میں کہا گیا کہ مریضوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ فیصہ کیا گیا ہے اوپی ڈی میں پرویش سے پہلے مریضوں میں انفلونجا کی جانس کی جائے گی اس کے بعد ہی مریضوں کو اوپی ڈی میں پرویش دیا جائے گا وائرس کا کہہ رہا بھی دنیا میں اور بھی بھی بھیاوے ہو سکتا ہے ویشو سواسے سنکھن نے چتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ دیش اس سے نیبٹنے میں بھیانک لاپروائی بڑھتے ہیں ایسے میں اس کا اثر پوری دنیا پر پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ویشو سواسے سنکھن کے ڈیریکٹر ٹیٹروس نے کہا ہے کہ کئی دیش وائرس کی لڑائی کو گلت دیشہ میں لے جا رہے ہیں یہی کارنہ ہے کہ یہ وائرس دنیا میں بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے ویشو سواسے سنکھن نے چتابنی جاری کیا کہ اگر صحیح نیوموں کا پالن نہیں ہوا تو ویکسین اور ایمیونٹی کوئی اثر نہیں دکھائیں گے کیونکہ کیس تو بڑھتے ہی جائیں گے دیش میں چوبیس کھنٹے میں مہاماری کے اٹھائیس ہزار چارسو ٹھانوے نئے کیس ملے ہیں اور پانچ سو تریپن مریضوں کی جان چلی گئی نئے کیس آنے کے بعد مہاماری کے کل مامنے نو لاکھ چھے ہزار ساتسو باون ہو گئے ہیں دیش میں اب تک تین لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو پینسر ایکٹیو کیس ہیں اس وائرس سے اب تک تیس ہزار ساتسو ستائیس لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے وہیں پانچ لاکھ اکتر ہزار چارسو ساٹھ لوگ رکبر ہو چکے ہیں بیہار میں سنگرمنٹ کی ستیو سپوٹک ہو گئی ہے راجے میں مہاماری کے مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر سترہ ہزار چارسو اکیس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے بیہار میں اب تک ایک سو چونتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے بیہار میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو سولہ نئے کیس آئے اور نو لوگوں کی موت ہو گئی حالانکہ کچھ لٹھی لوگی کوئے مریضوں کی سنکھیا بارہ ہزار تین سو چو سٹھ پر پہنچ گئی ہے وہیں بیہار میں ایکٹیو کیس پانچ ہزار ستہ ون ہے حالات کی گھنبیرتا کو دیکھتے ہوئے راجے سرکار لوگ رن پر ویچار کر رہی ہے دنیا بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سنگرمنٹ کے ایک لاکھ پچانوے ہزار نئے مامنے سامنے آئے اور کل مامنے بڑھ کر اب ایک اور بتیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں پیتے چوبیس گھنٹے میں سنگرمنٹ سے تین ہزار ساتسو لوگوں کی موت ہو گئی اور کل موتوں کا آکڑا بڑھ کر پانچ لاکھ چوہتر ہزار سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ساؤتھ افریقہ ماہماری کا نیا ہوت سپورٹ بن کر سامنے آئے یہاں پر بھی گیارہ ہزار پانسو سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں دلی میں چوبیس گھنٹے کے بیتر ایک ہزار دو سو چیلیس نے مامنے سامنے آئے اور چوالیس لوگوں نے جان دے دی ہے یہ ناکڑوں کے ساتھ ہی یہاں کل ماملک کی سنگرہ بڑھ کر ایک لاکھ تیرہ ہزار ساتسو چالیس پر جا پہنچی ہے دلی میں اب تک تین ہزار چارسو گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے رات کی بات یہ ہے کہ رازدان میں ریکاوری ریٹ پورے دیش میں سب سے بہتر ہے یہاں سو میں سے اسی مریض ٹھیک ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اب تہ ہی کانوے ہزار تین سو بارہ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں مہاراشٹر میں پچھلے چوہویس کھنٹے میں چھے ہزار چارسو ستانوے نئے کیس سامنے آئے ہیں اور ایک سو ترینوے لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسی کے ساتھ مہاراشٹر میں کل کیسوں کی سنگیہ بڑھ کر دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو چوہویس کا انکڑہ پار کر گئی ہے مہاراشٹر میں اس مہاماری سے دس ہزار چارسو بیاسی لوگوں کی جان جا چکی ہے جبکہ کل ٹھیک ہوئے مریضوں کی سنگیہ ایک لکھ چوہویس سار پانسو ساتھ ہے مہاراشٹر میں ایک لکھ پانچہ نو سو پینٹیس ایکٹیو کیس ہیں کانپور شوٹ آؤٹ کے ایک اور آر اوپی ششی کان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ یہ پولیس کرمیوں سے لوٹے گئے ہتھیاروں کو برامت کر لیا گیا ہے ایڈی جی لائن اورڈر پرشاند کمار نے آج شمنگلوار کو کہا ہے کہ پولیس سے لوٹے کئی ہتھیار بگرو گاؤں سے برامت کر لیا گیا ہے ایک آز زبے کے گھر سے ہی ایک ایس سنتالیس اور سترے کارتوس ملے ہیں اور اوپی ششی کان پر پچاس سزار روپے کا اینام بھی تھا مہاماری سنگٹ کے ویچ اتر پردش کے گوتم بودھنگر کے پولیس آئیوکت آلوک سنگھ نے افسروں کے ساتھ ہی عام لوگوں کو بھی گھر بیٹے شکایت اور سجھاو سانجا کرنے کی سویدہ دی ہے انہوں نے ورچول میٹنگ سسٹم کی شروعات کر دی ہے اس کے دیت فریادی بھی ہر روز گیارہ بجے سے دوپیر بارہ بجے تک اپنی بات یا شکایت درج کروا سکتے ہیں پولیس کمیشنر آلوک سنگھ نے بتایا کہ مہاماری سنگٹ کے کارن لوگوں کو آواغون میں دکھتے ہو رہی ہیں آنے جانے میں سنگرمن کا خطرہ بنا رہتا ہے یہ خطرہ افسروں کے ساتھ ہی عام آدمی کو بھی ہے ایسے میں لوگ اپنی شکایتیں اور سویدہ سجھاو اپنا سانجا نہیں کر سکتے اس سمسیہ کے سمادھان کے لیے ہی گوتم بودھ نگر میں ورچول میٹنگ سسٹم کی شروعات کی گئی ہے سیما پر تناف کے بیچ چین لگاتار بیک فوٹ پر ہے اور بھارت کی سینی طاقت کے ساتھ ساتھ زبردست کورٹیٹ نے چین کو پیچھے لوٹیں کے لیے مضبور کر دیا ہے اب دونوں دیشوں کے کور کمانڈروں کی چوتھی بیٹھک ہے اس بیٹھک میں بھارت مجبوطی سے ایک بار پھر کہے گا کہ چین واپس اپنی اسی جگہ پر جائیں وہ اوپرل میں تھا بھارت بھوٹان کے یدی شتر میں ایک سڑک بنانے کی یوجنا بنا رہا ہے اسے گواتی اور ارناشر پردیش کے توانگ کی دوری 150 کلومیٹر گھٹ جائے گی بھوٹان کے یدی شتر کو چین نے حالی میں اپنا ادھیکار جاتا ہے تھا یہ سڑک بن جانے سے بھارت کو رنی تک طور پر فائدہ ہوگا کیونکہ چین کی سیما سے لگتی ہوئی نکلے گی یہ سڑک بن جانے کے بعد بھارت چین سے کئی گناہ زیادہ تیجی سے اپنی سیمای علاقوں میں فوس تینات کر سکتا ہے سیوارف توانگ ہی نہیں بلکہ پورے بھوٹان کے پوروے علاقے اور اتر پوروی راچوں کی چین سے سٹھی سیماوں پر سینہ جلد ہی پوچھ سکتی ہے نیپال کے پردھان منتری کے پی شرما اولی نے ایک بار پھر سے بے تکا بیان دیا ہے اس بار کے بیوادت بیان میں اولی نے بھارت پر سانسکرٹک اتکرمن کا آروپ لگایا ہے پردھان منتری نواز میں آجتے کاریکرم میں اولی نے کہا ہے کہ بھارت نے نکلی اور یودھیا کو کھڑا کر نیپال کی سانسکرٹک تتھیوں کا اتکرمن کیا ہے اولی نے دوا کیا ہے کہ بھوان شریرام کی نگری اور یودھیا بھارت کے اتر پردیش میں نہیں بلکہ نیپال کے بالمی کی آشرب کے پاس ہے اولی نے کہا کہ ہم لوگ آجتہ کس بھرم میں ہیں کہ سیتا جی کا ویواد جس بھوان شریرام سے ہوا ہے وہ بھارتی ہیں بھوان شریرام بھارتی نہیں بلکہ نیپال کے ہیں نیپال کے پردھان منتری کے پی شرما اولی نے دوا کیا کہ یودھیا بھارت میں نہیں نیپال میں آؤں انہوں نے یو پی میں یودھیا کو نکلی اور یودھیا تک بتایا اور بھوان شریرام کو نیپالی نگری قرار دیا ہے نیپالی پی ایم کی اس پیان کے بعد دلی میں نیپال ایوینسی کے باہر نیپال کے لوگوں نے جم کر پردشن کیا پردشن کرنے نیپال سرکار سے یہ مانگ کی کہ بھارت ہمیشہ سے نیپال کا مطرے رہا ہے اور چین ہمیشہ سے دشمنی نبھاتا رہا ہے بھارت اور نیپال کا رشتہ ایتحاسی کر رہا ہے نیپال کے ہر سکھ دکھ میں بھارت سرکار ہمیشہ کھڑی رہی ہے اس بات کو نیپال کے راشنے تب بھلے ہی بھول گئے ہوں لیکن وہاں کی جنتہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتی ہے راجستان میں ایک طرف جانو اوپ مکہ منترے سچین پائلٹ کی بگاوت نے مکہ منترے شوک گیلوت کو چنتہ میں ڈال دیا ہے تو وہیں دوسری طرف گیلوت کے قریبیوں پر آئی کروی بھاگ بھی شکن جاکس رہا ہے گیلوت کے قریبیوں پر جاپور سے دلی اور ممبئی تک آئے کروی بھاگ نے ریٹ کی ہے جس میں بڑے پیمانے پر کالی کمائی کا کھلاسہ ہوا ہے جاپور سے لے کر دلی اور ممبئی میں آئے کروی بھاگ کی ٹیم نے چھاپے مارے کی جاپور میں بیس کوٹا میں چھے دلی میں آٹھ اور ممبئی میں نو ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے ایسان ٹیم کو جو جالی دستاویز ڈائیری اور ڈیجٹل ڈاٹا ملا ہے اسے اہم کھلاسے ہوئے ہیں بڑے پیمانے پر کالی کمائی کے اجاگر ہونے کی جانکاری سامنے آئی ہے چین کے کلاب مورچہ کھولتے ہوئے امریکہ نے دکشن چین ساغر کے تمام علاقوں پر اس کے دعوے کو خارج کر دیا ہے ایٹرم پر شاہ سے نے ایک بڑا نیتیگت فیصلہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ دکشن چین ساغر میں چین کے دعوے کا کوئی قانونی ادھار نہیں ہے اور ایک طرفات طریقے سے اپنی مرجی اس علاقے میں نہیں تو سکتا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ 21 سدی میں چین کے اکرامک نظریے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے امریکہ کے ویدیش منتری مائک پومپیو نے کہا ہے کہ دنیا بیجنگ کو دکشن چین ساغر کو اپنا سمودری سامراجن نہیں بنانے دے گی امریکہ اپنے دکشن پورو ایشیا کے سائیوگی دیشوں کے ساتھ کھڑا ہے اسم میں بار سے تباہی جاری ہے پورے رچے میں ہاہا کار مچا ہے سوموار کو یہاں ہوئی بھاری بارش کے کارن 6 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے یہاں قریب 22 لاکھ لوگ بار کے کارن پر بھاویت ہیں حالانکہ موسم ویبھاگ سے اسم کے لیے راحت بری خوابہ رہا ہے حالانکہ موسم ویبھاگ کے مطابق مونسو نے اپنا راستہ بدل ہے اور وہ اب دکشن کی عورتیں جسے بڑھ رہا ہے مونسو کے اس بدلاؤں کے کارن پروو اتر بھارت میں بارش میں کمی آئے گی مومبی میں 16 جلائی تک بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اسے لے کر جیتاونی جاری کی گئی ہے یہاں 15 جلائی کو سب سے زیج بارش ہو سکتی ہے ہیماچن میں بارش کو لے کر لیٹ جاری کیا گیا ہے مومبی کے علاوہ اگلے 24 گھنٹوں میں بیہار اوڈی شاہ پسچی منگال سککیم اصم تامیلہ ڈو اور آندر پردیش کے کچھ حصوں میں باری بارش ہو سکتی ہے ساتھی گجرات میں بھی کچھ علاقوں میں باری بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اترہ خند پنجاب اور حریرانہ کے کچھ زیلوں میں ہلکی بارش ہو زنے کی سمبھاونا ہے دلی میں لوگوں کے لیے بارش کا انتظار لمبہ ہو سکتا ہے اور اب ڈیٹس لے کر پھر سے حاضر ہوں گے کیونکہ سمچار کا سلسلہیاں کبھی نہیں تھمتا